بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں صفحہ نمبر بیس سے یہ اٹھکے میں تکڑھیں گا پڑھنا ہے سر اس کو جی پڑھیں محمد خالد حامد یاسر امار سعید علی کیا سمجھانے کو شکر ہے وہ اس میں یہ جو موننس ہے ان کو آخری میں تنوین آرہا ہے سر اور جو یہاں پر مذکر ہے سر یہ موننس یعنی فیمنین ہے نا سر مذکر نام کے آخر میں جو پراپر مذکر نام ہوگا اس کے آخر میں آپ میں تنوین لگانی ہے اور جو پراپر موننس نام ہوگا مشہور موننس نام ہوگا اس کے آخر میں دمہ لگانی ہے جی سر پڑھیں آگے اقراب وقت ما زبت وال آخر الکلیماتی اواخر الکلیماتی اواخر الکلیماتی جو پڑھیں آبیدن زینب آمین تو امارن سیدن فاتیم تو مریمو علیق یون خالد عباس عائشہ محمد صفیت خاتیجت شنجی پڑھیں سیدن اسے کیچی پڑھیں سیدن جی سر عائشہ مریماتی آمین مریماتی خیال مریماتی ایلہ معیر عائشہ مریماتی لینکل کسیز آمین عائشہ عائشہ ایک مریماتی میں دلی سیتم پر اس کیا پارکٹیس کر رہا تھا آج سٹان پر کچھ ٹھو بہلے کچھ اجیسے کر رہا تھا کچھ ایساً سٹانے محشل آنی سٹانے ایلا می نینگ تو We also learned two more pronouns Ana, I And Anta, You کل پرنونس ہوئے تھے ہوا ہیا ہے نس ہے بالکل ہوا ہیا Pronouns کو عربی میں ضمیر کہتے ہیں ضمیر اوکی سب ضمیر ازر ضمیر ضمیر اوکی وہ اپلیکشن میں کام کیا تھا آپ نے نہیں کیا وہی میں سوچ رہا تھا آپ جو ویڈیو میرے پاس ہے نسر جو آپ ریکارڈ کر کے سینڈ کرتے ہیں نہیں ہے سر اب یہ آخری میں دیکھا ہوں مطلب وہ ویڈیو میرے پاس آپ بعد میں کال کے ہیں نسر کٹ کر کے کیلے چیز نہیں ہے اس میں آپ یہ کال کٹ کر کے کیونکہ میرے پاس تری ڈوٹس نہیں دکھا رہا تھا نسر فون پہ تو آپ یہ کال کٹ کر دیئے تھے تو ریکارڈ میں نہیں آیا تھا ہم لیپ ٹاپ کا آپ کو سکھا دیں گے اور اپلیکشن یوز کرنا ٹھیک ہے لیپ ٹاپ پہ بھی وہ سکتا ہے کام جی سر دکھا رہا ہے ہم پر بس لیپ ٹاپ انشاءاللہ کھا لیں گے جی سر ایم میں کہوں کہ ایب میں آپ کو تحرین ڈاؤنلوڈ کر کے اس پر الفاظ سکھیں وہ آپ نے چیکنے کی وہ سب بھولی ہے سر میں سوری سر اچھا چلو کلاس آخر میں ایک بار ٹرائی کریں گے پھر جی سر انا ڈاؤن rear اس پر اڈاؤن میں گے دیگر میں ایساں انہاب مح لیپ ٹرائی کر drauf جی."ان slammed اڈاؤن میں دیگر سوری میں لیپ ٹرائی کرanu لیپ ٹرائی کریں گے پراہ ماelectین اور م شرف بعض composition وا 므ان اسٹ فرائی کریں گے واحد او تأن graduated گزوجب ہی وند 돼요 کھارا جائی وند آتا خریر настоящ کا وسút آئنا بلال وراس طبعت слов زہبہ اللہ مسجدی میکنی عوض soup بلالہ میلے بلال pound بلالہ صلی در مشد ٹھکے صحیح ہے bunny العاق الفضل نہیں ہے نا سر زہبہ علیہ المسجدی زہبہ بلالون علیہ المسجدی یہ وہ اس میں ایک چیز آپ کو بتاہ جائے اب یہ پورا آپ کو کریں پھر سمجھ آجے گا کرنا ہے تو میں آپ کو سمجھاؤں گا پھر یہ یہاں تک پورا کہیں ڈراب تک جیسا تو زہبہ means he went but if it is followed by a noun as the subject the pronoun he is dropped dropped سمجھا ہی نہیں آئی ایک بار بولی ہے ٹھیک ہے زہبہ کا مطلب ہے he went کیا مطلب ہے he went تو یہاں پہ ہم نے تجمع کیا he went to the mosque لیکن اگر ہم زہبہ کا یہ مطلب یہاں پہ ڈال دیں جملے میں تو جملہ غلط ہو جائے گا ہم بنے گا he bilal went to the mosque تو ہم نے یہوں نہیں کرنا بلکہ جب زہبہ کے ساتھ اسم ہوگا تو ہم نے he والا مطلب استعمال نہیں کرنا کب نہیں کرنا جب اس کے ساتھ کوئی اسم موجود ہو جیسے یہ اسم بلال موجود ہے تو اب ہم نے he والا جو مطلب ہے زہبہ کے اندر وہ ختم کر دیا خالی ایونٹ استعمال کیا ٹھیک 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 تب لری من من بکمس یہاں سے پڑھنا ہے من فرم افٹی سالوڈ بائی الیٹکمس منل مینا یعنی نون کے اوپر ہم فتح پڑھیں گے فر جب اس کے بعد آل ہوگا ہم المنون کے اوپر ہم فتح پڑھیں گے جی ایلا تو الفلپینو الیبانو جبان المدرسطو سکول السینو چینہ السوکو مارکٹ الہندو انڈیا الجامیاتو یونیورسٹی المدیرو ہیڈ ماسٹر سینو چینہ سینو چینہ پڑھیں آگے پڑھیں آگے ال بیدو من البیتی در ہوس from the house المسجدو ال المسجدی to the mosque ہے نیو سینو چینہ من داش� fellows shorter میرے کاتف مختلف ٹھیک we are you from konak محمد Mädels got Serbia المترجمات کی آمار ان حمد فرم محمد ہوا مین سینی ہی اس فرم چینی االمدارریسو ومین این حامید میکنے سامید محمد ہوا منال ہندی ہی اس فرم اندیا االمدارریسو این ابباس وہ ایساب بس محمد خراجہ ایساب 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 ہی ایساب ایساب المدرسو اینہ زہبا where he where did he went out where did he go where did he go where did he go okay زہبا زہبا کا مطلب ہے اینہ کا مطلب ہے where زہبا کا مطلب ہے he went he went so تجوہم کریں گے where did he go وہ کہاں گیا خرجہ کا نکل گیا ہاں he went اور وہ باہر نکل گیا باہر نکل گیا اور اس میں صرف ہے وہ گیا چلا گیا ٹھیک محمد زہبا علی المدیری he went to the college he went to the headmaster help headmaster he went to the headmaster المدرسو و آئینہ زہبا علی جن and where did Ali go محمد زہبا ilal mirhadو mirhadی mirhadی mirhadgi جی 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 where did Ali went he went to mirhadی bath toilet توائلٹ عجیب انیل اسئلت آتی اتی جواب دینا ہے کہ سر فالوائنگ آنسر کا بالکل نشید ای کے سالوں کے متعلق جواب دیں ان کے سر ان کا مطلب ہوتا ہے اب آؤٹ مطلق اچھا ٹھیک من آئینہ انتہ من آئینہ انتہ من من کا ہو ہوگا کے ساتھ من کا مطلب ہوتا ہے من کا مطلب ہوتا ہے فرام ٹھیک من آئینہ انتہ من آئینہ انتہ اپنے حساب سے جواب دیں ہیں آئی آئی آم آنا آئی نا آنا مینل ہنڈی ٹھیک ہے آنا مینل ہنڈی ٹھیک ہے آنا مینل ہنڈی انڈیا میں کون سے جگہ پہ ہے ہائیدر آباد کا ہے ٹھیک ہے وہ جنوب ہولی سائٹ پہ ہے نا جی سر جنوب کا مطلب کیا ہے سر ساؤت ساؤت ہولی سائٹ پہ ہے جی سر ہم لوگ تیلنگا نا جی سر ٹھیک ہے وہ انڈا مینل فلپینو انڈا مینل فلپین انڈا مینل فلپین اچھا فلپ بین جی جی آم انڈا ہوں آ کا مطلب ہے آر انڈا کا مطلب ہے آر آر یو آر یو ٹھیک ہے آر یو فرم فلپین آر این پر اکتا REPA دوپین آیی اچھا ذری شاکار لا لا آنا من الھنڈی ٹھیک ہے نا من السینی نا's نا نا عمدون من سینی ٹھیک ہے من اینہ حامدن من من اینہ حامدن آہم 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 ہوا من سینی آہم 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 جی سر ہیڈ ماسٹر کے پاک گیا جی ہوا علی مدیری زہبہ زہبہ علی المدیری زہبہ علی المدیری ٹھیک اللہ مطلب اوپر آجا ہے آن آن ٹھیک آج کسی گئے نا سر اللہ 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 مدیری آج 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 اللہ ہوا زہبہ علی مدیری اللہ مدیری اللہ مدیری اللہ مدیری اللہ ہوا زہبہ علی مرحا دی ٹھیک ہے اللہ ہوا زہبہ علی مرحا دی جیس no he went to the no he didn't went ساتھنا سر no he did not go oh sorry no no he went to the headmaster oh sorry no he went to the toilet اچھا ایسا بول سکتے ہیں ٹھیک ہے no he went to the toilet ٹھیک ہے no لا ہوا علی زہبہ علی مرحا دی میرحا دی ٹھیک ہے اخراب کوش کریں آپ کو اگر قاضی شکل میں مل جائے تو بہتر ہے کیونکہ ہم نے پھر کام آپ سے کروانا ہے تھوڑا پھر کتاب کے اوپر ہی اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تو پتہ کرنا دکانوں سے مل جاتی ہے اس کو کچھ لوگ مدینہ بک کہتے ہیں کچھ دروس لوگوں کو دل عربیا کہتے ہیں نہیں اچھلی وہ پھر لابڈون ہو چکا ہے نا سر تو اس کے ویسے بہتر ہو رہا ہے آج سر سر کھلو ہے نا لابڈون سے نہیں سر بالکل ہمارے پاس تو نہیں ہے سر اللہ خیال کریں گے جی سر اخراب اکتب ما زبتی آواخریل کلماتی ٹھیک ہے read and write اس کو اوپر رہا read and write with the correct endings of the words with correct endings of the words اچھا ٹھیک یہ آخری عرکت کو لازمی پڑھنے ہیں ٹھیک ہے غرفتی من الحمامی المرہادو اللہ المرہادی الیبانو الف الف البینو الف البینو الف البینو من الہندی الى السینی اخراب اکتب read and write من این فاتمتو where where is where is فاتمہ from where is فاتمہ from ہیا جمع لا سینی ابی رکھنے الطب여 مثال الص koşدی عن نظری تسینی حسین من پڑھنے bill دوکانی the merchant went to the shop Karaja Hamidun Minar Ghurfati وزحب Milar Hamami Ami went to the went out Ami went out from the kitchen منزل ہمام کیا من خرشا منہ کے متقر من خرشا من خرشا من الص Poly منے کیایایے طاال خلجسی کرشا آتrawnə کر出ätter تو لیبو cine خارجت طالبو من المدرساتی مدرساتی مدرسا استانی کو کہتے ہیں میڈم کو مدرسا سکول سکول اچھا من المدرساتی وظہبہ سک esquی اس Lamہonesہ کو تیخل دنسا سکول اچھا من مدرساتی입니다 مکہیٹ مگذر خاتی جتو من السینی و خالد من الیابانی خاتی جا is from china and خالد is from japan زا فی الفراغی فیما یلی حرف جرر مناسبا فل in the blanks فل in the following blanks دا کا مطلب ہے پت جی پت in the following blanks with suitable حرف جر پت in the following blanks appropriate حرف جر appropriate حرف جر the book is on the table الكتابو علمکتبی ٹھیک ہے اکتوالگو فل فسلی the student is in the class زہبہ حامدن الجامیتو حامدو انٹو زہبہ حامدن الالجامیتی خراجل مدیری خراجل مدیرو المدرسط خراجل مدیرو من المدرسط زہبہ اپور ایکی ہے ترنبا جی پھر ایکی ہے ترنبا علیمت الجدیدتو المدرستو الفسلو فسلو کہہ رہا خلاس الحمامو المرحادو مرحادو ہو گیا روم ٹوائلت المتبخو متبخو سر کچن الغرفتو الجامیتو السوق مارکٹ اليابانو السینو الہندو الفلبینو المدیرو زہبا خرجا فی علا من الہ من حروف جن مرحادو 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 نسیل ایک آئی اللہurable دیگہ چیٹا ہے یعنی جو پوزسر ہے اس کو مدافعیلہی کہتے ہیں اور جس کو پوزس کر رہا ہے اس کو مدافعیلہی کہتے ہیں چھیک ہوگیا کوئی ایکزمپل دیں اپنی طرف سے باتسٹ بک جی جیسا باتسٹن کتابن کتاب الباسیتی باسیت کی کتاب اچھا کتاب کتاب باسیتین بولنا ہے سر بالکل جو مضافع ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم تنوین نہیں لگا سکتے ابھی یہاں بھی آپ پڑھیں گے رول جی جی سیکر سر تو اس کے ایکزمپل ٹھیک ہے نا سر مدافعیلہ بالکل کتاب الباسیتی جمعہ ٹھیک ہے ابھی دو نوٹ پڑھ لیں کہ اس میں کوئی رول لکھے رہے ہیں دردہ مدافع ٹیکس نے دردہ اے ہو گیا تو ایڈیز رونگ ٹو سے کتابن بلالن اور الکتابو بلالن اس کا مطلب کیا ہوگا سر کتابو بلالن ابوک وہ کہہ رہا ہے جو دو جملے یہ غلط ہیں کیوں غلط ہیں وہ کہہ رہا ہے جو مضاف ہے اب اس میں مضاف کے ہیں دونوں جملوں میں جی کیا ہے مضاف میرا کتاب ہو گیا کتاب وہ کہہ رہا ہے مضاف کے ساتھ نہ تو آپ تنوین لگا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ الیف لام لگا سکتے ہیں اس لئے دونوں جملے ہی غلط ہیں اس کا مطلب کیا ہو جائے گا سر اگر ہم لکھیں گے کتابن بلالن جملے ہی غلط ہے اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے ہاں یہ جملہ ہونا چاہیئے وہ یہ ہونا چاہیئے کتابو بلالن بلال کی کتاب ٹھیک بلالن آئے گا بلکل کتابو بلالن اصل چیز ہوئی ہے آپ کو تارے مضاف دیکھیں ابھی آپ مضاف علیکم آگے پڑھیں گے اگلی پوائنٹ میں اس پوائنٹ میں وہ کہہ رہے مضاف کو آپ دیکھیں کہ مضاف کے ساتھ نہ تو آپ یہاں پہ تنوین لگا سکتے ہیں نہ ہی اس کے شروع میں آپ الیف لام لگا سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں اگر لگائیں گے تو جملہ غلط جی سر یہ پوائنٹ سمجھ آگیا جی سر جنیٹیو کیس جنیٹیو کیس کیا ہوتا ہے نہیں بتا مجرور اچھا ابھی جو ہم پڑھو مجرور کیا ہوتا ہے مجرور جس کو لفظ کے آخر میں کسرا ہوتی ہے غلط اور جیسا مرفوع لفظ کے آخر میں پیش ہوتا ہے اس کو مرفون مرکون مجرور 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 مضاف علی مجرور مضاف علی کے آخر مجرور ہونے چاہیئے جیسے ملال کے ساتھ کسر ہے امام کے ساتھ کسر ہے جی سر ٹھیک اور مضاف کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے نا مرفوع ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم ایک اور پوائنٹ چلو آگے دیکھ لیں گے لیکن جو مذہب لیے ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے جی سر یہ انگلیس کے بڑھ جنیٹیو اگر اردو میں رہیں گے تو اجازتان اردو میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اردو میں بھی ہے یہ چوتا سبق ہے نا پانچوں سبق ہے اردو میں آگئے ٹھیک ہے پڑھے پہ اس صورت میں پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف دیکھیں آپ کو کنفیوز دو اچھا اس سبق میں ہم مندرجہ زائل چیزیں سکھتے ہیں بلال کی کتاب امام کا گھر اس مفہوم کو عربی میں یوں ادا کیا جائے گا کتاب بلال کی کتاب بیت الامامی امام کا گھر اس صورت میں پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف علیہ کہتے ہیں مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوگا خواہ اس کے آخر میں تنوین ہو جیسا کہ پہلے مثال میں ہیں یا اس پر علیہ فلام داخل ہو جیسا کہ دوسری مثال میں گزرا مضاف پر علیہ فلام ال یا تنوین نہیں آئے گی بلکہ اس پر صرف ایک حرکت ہوگی جیسے کتاب بلال کی کتاب چنانچہ کتاب بلال یا الکتاب بلال کہنا غلط ہے صحیح ہوگیا جی سر کتاب من کس کی کتاب سر ٹھیک ہے کس کی کتاب اس مثال میں من مضاف علیہ ہے لیکن اس کے آخر میں کسرہ زیر نہیں ہے حالانکہ ہم پڑ چکے ہیں کہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور جر کی علامت کسرہ زیر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں بعض کلمات ایسے ہیں جو ہمیشہ اقسان حالت میں رہتے ہیں ان کے آخر میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے ایسے کلمات کو مبنی کہتے ہیں مبنی کیسے مجھا جاگی چھپی ہوئی مبنی کہتے ہیں اس لاز کو جو کبھی چینج نہیں ہوتا من نہیں رہے گا ہاتھ جملے میں لیکن جو بلال ہے کبھی بلال لن ہو جائے گا کبھی بلال لن ہو جائے گا کبھی بلال لن ہو جائے گا اس کی تین حالت ہیں اسی طرح کتاب کتابو کتابی کتابا کتابن 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 اسے کنی زیادہ حالتیں ہوگی الکتابو کتابا الکتابی کنی زیادہ حالتیں ہوگی تو یہ جو الفاظ چینج ہوتے رہتے ہیں جملے کے سابرے جو الفاظ چینج ہوتے ہیں ان کو مورب کہتے ہیں اور جو لفظ چینج ہوتے ہیں جیسے من ہو گیا فی ہو گیا حالہ ہو گیا کا ہو گیا ان کو مبنی کہتے ہیں جو چینج ہوتے ہیں ان کو کیا بلتے ہیں سر مورب مورب ملکل مورب وہ جو چین نہیں ہوتے ان کو مغنی کہتے ہیں مغنی جی سر علا مکتب المدیری مدیر کی میز پر جی اس مثال میں مکتب حرف جر علا کی وجہ سے مجرور ہے اور المدیر مضافلہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے مکتب سمجھے نہیں سر میں کوئش کر رہا ہوں اگر آپ نے پہلنا ہو کہ ماسٹر کی ٹیبل عربی کیا ہوگی ماسٹر کی ٹیبل مکتب المدیری مکتب المدیری مکتب کے اوپر کیا ہوگا دمہ ہوگا مکتب المدیری اب یہاں پہ بھی خریدی ہونے سے چاہیئے تھا علا مکتب المدیری ہونا چاہیئے تھا لیکن ہم نے کیا کیا مکتب کے ساتھ کسرہ لگا دی چون لگائی کیونکہ اللہ آیا ہے حرف جر اللہ حرف جر اللہ نے دمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دی یہ اپنے بعد آنے والے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والے اسم مضافلے ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جاتا ہے جیسا آپ بول رہتے ہیں تہتل مکتبی میس کے نیچے تہتہ آنے نیچے ہیں سر بلکل تہتہ نیچے تہتل کتابی کتاب کے نیچے الندا جو اسم یا یہ کے بعد آئے اس پر صرف ایک دمہ پیش ہوگا دمہ پیش ہوگا جیسے یا حامیدو اے حامید یا استازو اے استاز سب استاد بولتے ہیں یا استاز بولتے ہیں استاز بھی بولتے ہیں استاد بھی بولتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کوئی خاص فرق نہیں ہے طور پر ہوتا ہے لیکن عام لوگوں اس میں زیادہ فرق نہیں کرتے ایسے جو مائر بندے ہیں وہ کرتے ہیں فرق اس میں اچھا جی اگر یہاں پہ یاد نہ ہوتا پھر آپ ان دونوں لفظ کو کیسے پڑتے ہیں حامیدن استادن ٹھیک ہے ٹھیک یا حامیدن اور یا استادن کہنا غلط ہے آئینن ایبنن 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 بیٹھا اسم نام ان دونوں اسما کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے اگر ان اسماع سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو تو حمزہ پڑھا بھی جائے گا اور لکھا بھی سرم پڑھ رہا ہوں تھوڑا آپ سمجھا دیئے سرم لیکن اگر ان سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو حمزہ صرف لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا اور اس پر علامت وصل لگا دی جائے گا یہ جو علیف ہوتے ہیں اس کے ساتھ جب آرکت ہو نا کوئی ہم اس کو علیف نہیں کہتے ہیں حمزہ کہتے ہیں کہہ کہتے ہیں ہاں سر یہ حمزہ کہتے ہیں اب وہ اس میں ابن میں حمزہ کو آپ نے پڑھا ہے ابن علیف کی واضح آ رہی ہے علیف حمزہ کی اسم میں بھی حمزہ کی واضح آ رہی ہے لیکن وہ یہ کہہ ہے کہ جب اس سے پہلے اگر کوئی حرف یا لفظ ہوگا تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے جیسے اب یہاں پہ اسم سے پہلے کیا واضح موجود ہے تو علیف سائلنٹ ہم پڑھیں گے وسمل بنتی اچھا اب اسی طرح جیسے پہلے ایک لفظ موجود ہے علیف سائلنٹ ہو جائے گا وسمل بنتی لیکن یہاں پہ اسم سے پہلے کوئی حرف یا لفظ موجود نہیں ہے تو میں اس علیف کو پڑھوں گا اسمل والادی لیکن اس ولد کی علیف سے پہلے ورڈ موجود ہے تو علیف سائلنٹ ہو جائے گا اسمل والادی ٹھیک سر اس کو پڑھوں سر میں پڑھیں اسمل والادی بلادن بلالن بلالن وسمل بنتی آمینتو لڑکے کا نام بلال ہے اور لڑکے کا نام آمینہ ہے ابن المدرسی مہندسن وَبْنُ الْإِمَامِ تَاجِرُن استاد کا بیٹا انجنئر ہے اور امام کا بیٹا تاجر الفاظ کے معنی ہے الرسول الشائر الشارع الشارع الخال الاسم اسم 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 بند ہے سر مغلق بلکل مغلق کا مطلب ہے بند کلوز جیسا ہم الباب مغلق کہ سکتے ہیں سر بلکل الحقی خط الالحقی بدو بیگ 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 ہے بلکل السیارت کار ہنا کا وہاں وہاں کیسے جوز کریں گے سر ہم وہاں کا مطلب ہوتا ہے دیر اچھا دیر کتاب ہنا کا کلب وہاں ایک کتہ ہے وہاں کا کلب ہنا کا کلب اچھا ٹھیک الطبیب البنت لڑکی ویٹی ہنا یہاں وہاں ہنا کا ہے اور ہنا یہاں الدکتورو المہندس ہوں دکتورو اسے مراد وہاں ڈاکٹر ہے جس نے پی ایس ڈی کی ہوتی ہے اچھا میڈیکل والا ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیکل والا ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیکل والا ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں جی اور جب ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو دکتور کہتے ہیں اچھا آپ نے اردو کبھی پڑھی تو نہیں ہوگی نا اسے اردو سر ہاں میں ڈیلی پڑھتا ہوں سر اردو کے بکس ہے نا لیٹریچر کے بکس اسلامی لیٹریچر کے بکس پڑھتا ہوں سر اچھا اردو میں نہیں ویسے اردو زبان کے لیے سے کبھی تو نہیں سکھی ہوگی نا آپ نے نہیں سر ایسی بکس پڑھ کے ہی میں سکھا ہوں یعنی کہ بولنا آپ کو ویسی آتی ہے انڈیا میں اردو ایک سمکہ آتی ہے سب کو جو ریڈنگ ہے وہ آپ نے شاید قرآن کی وجہ سے آپ کو آگے ہوگی ہاں قرآن کی وجہ سے آگے ہوگی مردی پڑھنا ہے سبھی پڑھے آگے سر میں معافی چاہتا ہوں سر ایک افتار کے لیے دو دیس کے پاس جانا ہے تھا سر ٹھیک ہے جائے کوئی مسلا نہیں انشاءاللہ نیکس ٹھم پڑھیں گے ٹھیک ہے سر یہ ایک دن پہلے ایک سلوٹ بک کا